کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دونت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا لوگ کہتے ہیں کہ سایا تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایا تیرا ایک بار اور تیبا سے فلسطین میں آ ایک بار اور بھی تیبا سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اکساد تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اکساد تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اکساد تیرا بے شک جو آج کے الحالات چل رہے ہیں اللہ پاک ان پر رحم فرمائے ہم سب کو ہدایت بھی دعا فرمائیں خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقوق وصافر رمضان کی خصوصی افتار ٹرانسوشن کے ساتھ آپ کا مزوان منیب حامد اور میرے ساتھ موجود ہیں نمرا تاریخ حاضر ایک خطبت ہے نات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے کی ہم نے سعادت حاصل فرمائی راشد بھوری بھائی سے ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں اللہ پاک آپ کو اس کا عزر عطا فرمائیں اور کہتے ہیں کہ نات پڑھنا بھی یہ ایک توفیق ہے ہر کسی کو نئی نصیب ہوتی ہے توفیق ہے آپ ماشاءاللہ سے جنہے ہوئے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں کبھی تھوڑی بوتی ہی تو بارال خواتین و حضرت آج کے جو ہے جو ہے روزہ ہے اللہ پاک ہم سب کا روزہ بھی قبول فرمائیں بے شک و رات ویسے بھی ستائیسوہ روزہ ہے ناظرین ستائیس روزان مبارک ہے اور میری سے بولا نہیں جارہا آپ کنٹین کریں گے ستائیسوہ روزہ اس وقت خواتین و حضرت اور ہمیں اسی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسی روز پاکستان جیسی خوبصورت نعمت سے نوازا اور یہی وہ دن ہے کہ جب مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست میں جس میں وہ دین اسلام کو پریکٹس کر سکتے ہیں یہی 1947 میں ٹو نیشن تھیوری تھا کہ جب ہم لوگ ہند میں تھے ہندوستان میں تھے تو وہاں پہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اس وقت کی مسلمانوں نے کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے ہمارا کلچر اسلام ہے ہمیں ایک الگ ملک بنانا ہے جہاں پہ ہم اپنا دین جو ہے آزادی کے ساتھ پریکٹس کر سکے ناظرین محترم آج کا دن کافی اہم ہے آج کی افطار میں بھی ہر شخص نے یہ دعا لازمی کرنی ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو شاد اور آباد رکھے ناظرین محترم اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں اور اگر یہ ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اس بات کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے بلکل ایسے ہی ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ ملک ہے تو ہی ہاں میں اور اگر یہ ملک نہیں ہے خدا را خواستہ تو ہم لوگوں کا بھی کوئی وجود نہیں ہوگا بلکل ایسے یہ خواتین محترم آگے پڑھتے ہیں اور بھرپور غزہ جو ہے انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے لیکن اگر اسی غزہ میں قدرتی جڑی بڑیاں شامل ہوں تو صحت پر کافی مفید جو ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم اسی بات کو جانیں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کونسی ایسی اشیاں ہیں جن کا استعمال ہم اپنی زہری اور افتار میں بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ گفتو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں المعروف the famous or the one of the greatest doctors ڈاکٹر سجاد صاحب ماہر ہیں پوری دنیا میں آپ کا ایک نام ہے سپیشلی پاکستان میں اور پوری دنیا میں سپیشلی پاکستان پوری دنیا میں ماشرلہ صاحب کا نام ہے اور ایک مقام ہے اور اللہ پاک نے آپ کو بھی عمری کی صادق بھی حاصل کر کر آئیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہتے ہیں یہ بھی ایک نیکی ہے مبارک بات بھی شکرنا ہے خوشی میں شریک ہونا ہمارے لیے تو ہمارا دین تو سکھاتا ہی ہے اللہ پاک آپ کا عمرہ قبول فرمائیں دعائیں بھی قبول فرمائیں ابھی تو جس طرح سے یہ جڑی بوٹیاں ہیں کیا ہم اپنی غزہ میں شامل کر سکتے ہیں سہری میں بھی اور افتار میں بھی جو بہتر ہو سکتے ہیں اگلے سال کے لیے بھی عام دنوں میں بھی آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ میں ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں فیٹ کٹر وہ مطلب یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان و مبارک جتنا بھی سعودی عرب میں تو آپ یقین کریں منی بھائی میں 2005 سے ٹریول کر رہا ہوں ہر سال ہی اللہ پاک آپ کے لیے کا موقع دے دیتا ہے شکر عمدلاللہ 2005 میں جب میں گیا تو کوئی دس لاکھ لوگ روزہ کھول رہے تھے مدینہ شریف میں ایک میں عام سی بات کروں زیادہ ہی ہوں گے تو وہاں پہ جب میں نے راؤنڈ کیا تو پکڑ پکڑ کے لوگ بٹھاتے ہیں عربی جو ہے نا وہاں پہ کہ آپ ہمارے سفرہ پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہہر 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 اب دیکھوں تو دیں اور وہ ڈبر اٹھی پڑی بھی کھجور پڑی بھی اور پانی آپے سمزم اب ہم تو پکوڑے اور سموسے کے ہلے ہوئے تھے میں کہا آج تو روزہ ہی گیا روزہ کیسے کھلے گا یہ کیسی افتاری ہے کیسے کھلے گا پوری مسجد نبی ماشاءاللہ بہت بڑی یہ راؤنڈ کیا کہیں پکوڑا سموسہ نہیں نظر آیا کسی کے پاس بیٹھ گئے انہوں نے دیں کا ڈبا دیا اور خوبص کہتے ہیں روٹی کا پیس اس سے جناب روزہ کھلا وہ اندر ہی نہیں جا رہی کیونکہ عادت ہی نہیں تھا آپے زمزم سے شکر ہے پیٹھ بھر کے آپے زمزم پیا کھجور کھائی مزا ہے یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہم نے اپنی خرابی کے لیے خود پیدا کی ہیں ابھی بھی میں لاشٹ وی کی واپس آیا ہوں تو ماشاءاللہ سے وہاں پہ لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو پریفر کرتے ہیں زیادہ ہیلتھی فوڈ ہے نا تو اس میں یہ ہے کہ اگر ابھی بھی کسی کو روزہ پیاس لگتی ہے تو آپ دہی اور سبز علاچی کا استعمال کریں تو اس بھی دو سبز علاچی صبح اور دو سبز علاچی افطار کے بعد اگر آپ لیتے ہیں آپ کے سٹیرس لیولز بھی ٹھیک ہو جائیں گے گھر میں عام پڑی ہوتی ہے چبال نہیں ہے چبال نہیں ہے نیم گرم پانی سے لے لیں جو لوگ بڑی بڑی کھا بھی سکتے ہیں انٹی ڈیپریشن دوائیاں ہاں اندر کر لیں انٹی ڈیپریشن دوائیاں کھا رہے ہیں آجتا آجتا چھوڑ جائیں گے اور بہت سارے لوگوں کی چھوڑ گی دوائیں انٹی ڈیپریشن دوائی ہے گرین جو ہے وہ آپ چبال ہیں نیم گرم پانی سے اندر کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد فیٹ کٹر کے لیے ہمارے پاس چیا سیڈ ہے تخ بلنگا کو جو ہے لوگ اس کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں کائنڈلی وہ نہ کریں وہ اور چیز ہے یہ اور چیز ہے ٹھیک ہے یہ خشخاش آپ نے دیکھی ہوگی اس طرح کہ یہ تھوڑے موٹے دانے ہوتے ہیں چیا سیڈ اس میں اومیگا تری اومیگا سیکس ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کے ہارٹ کے لیے آپ کے دماغ کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے اس کا ایک چمچ رات کو پانی میں بھگونا ہے صبح جو ہے نہار مو آپ اس کو ہلا کے اچھی طرح پی لیں فل او فائبر کیونکہ کانسٹریپیشن کا بھی بہت مسئلہ لوگوں کو بنا ہوئے وہ عمر و مراز کہا جاتا ہے کہ مدر اوف ڈیزیز ہے کانسٹریپیشن اگر آپ کا اسٹرومک ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے پرابلم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ چیا سیڈ ایک گلاس پانی میں صبح نہار مو لیں اس کے بعد آپ کھانا کھائیں عمومن تو ویسے دو گھنٹے ضرورت ہی نہیں پڑتی دو سے تین گھنٹے آپ کو جو ہے کسی بھی کھانے کے لیے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں یہ روزوں میں بھی لے لیں اور روزوں کے بعد اگر ریگولر آپ لیتے ہیں عرب عبادی ہے تو فیفٹی پرسنل لوگوں کو اچ پال ہو رہی ہے جو کہ ہمارے میدے میں نیچے کر کے ایک ویرس بیٹھا بکٹیری ہے ٹھیک ہے جی تو وہ جن لوگوں کو کھانے کے بعد رکاریں بہت آتی ہیں گیسیز بلوٹنگ کا پرابلم بہت زیادہ وہ ایپل سیڈر ویننگر ایک کپ آدھا کپ پانی لے کے ایک چمچ اس میں ڈال لیں اب جو ایسی ایل اندر کام ہوتا ہے تحضاب تو وہ کسی بھی اچھی کمپنی کا جو ہے وہ آپ لوگ لے کے روزانہ ایک چمچ آپ لوگ لے سکتے ہیں اس میں یہ کہ اسٹرامک کے ملٹیپل پرابلم جو ہیں وہ بہتر ہوتے اور جو لوگ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں سٹریس ٹینشن میں رہتے ہیں ان کے اسٹرامک صحیح کام نہیں کرتے تو آپ جو ہے ضرور لے لیں اس میں یہ کہ اگر ہم بہت ساری میڈیسن یہاں پہ بتائیں گے تو لوگ اب تو ایسے نائے ڈوبائیں میں دوائیاں کھا 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 دوائیاں گسم سے تو سب سے بیسٹ میری ایک ویڈیو ٹو پائنٹ سیون پہ گئی بھی اس میں میں نے چار چیزیں بتائی ہیں ادرک ایک پاؤ ایک پاؤ ناردانہ اور ایک پوتھی جو ہے وہ لیسن کی آپ نے لینی ہے اور ایک پاؤ ادرک یہ چار چیزیں گرینڈ کر کے آپ رکھ لیں آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی اور فیفٹی بیماریاں جو ہیں پچاس کے قریب آپ کی بیماریاں جن میں بڑی بڑی اداسی ڈپریشن ٹینشن بلڈ پیشر ہائی بلڈ پیشر لو خلکا لکا بخار رہنا اور مختلف قسم کی الرجیز جو ہمارے اندر پرابلم کر رہی ہیں یہ سب چیزیں اسی چار چیزوں سے بہتر ہو رہی ہیں اور یہ اب کی بات نہیں ہے یہ جب ٹو پائنٹ سیون پہ گئی ہے تو ضرور ڈیرڈ لاکھ لوگوں نے مجھ سے بات کی ہوگی پوری دنیا سے تو میں نے ان کو بتایا پھر فیڈ بیک بھی اس کے نیچے کمنٹس میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی کیسی وہ لیول اور اس میں یہ تھا چیا سیٹس تھی نہیں چیا سیٹس نہیں تھی اس میں ایک پاؤ ادھرک تھا ایک پاؤ اناردانا دو چیزیں ہوگی اور ایک پاؤ پدینے کی پتیاں ایک پاؤ اناردانا اناردانا اپ ناظرین کے لیے وہ ریپیٹ ہو جائے گا ایک پاؤ پدینے کی پتیاں اگر چوبیس گھڑیاں لیں گے تو پھر ایک پاؤ پدینے کی پتیاں نکلیں گے اس کی ڈنیاں نہیں ڈالنی ٹھیک ہے اور ادھرک ایک پاؤ اور لیسن کی صرف ایک پو تھی آپ لیں گے زیادہ نیوی دیسی لیسن ان سب کو گرینڈ کر لیں اور پیسٹ بن جائے گا صبح دوپیر شام ایک ایک چمچ اس میں مرچ مسالہ پانی کچھ نہیں جالیں گے آپ اپنا ویٹ دیکھیں 40 دیز میں چار پانچ کی وزن بھی ختم ہو جائے گا اور وہ ساری ڈائیجیسٹیف ٹریک کی جتنی آپ کی جی آئی ٹی پرابلمز ہیں اور یہ نورمل بندہ بھی سب گھر والے سب کے لیے مسئلہ ہے کیونکہ ہم تو ویری ہیں نا باہر کے کھاناں کے جہاں ملے گا بیٹ جائیں جہاں پہ کوئی تلیوی چیز ملے گی کھاتے ہی گندہ ہیں ہم تو ایسی فاس فوڈ پھر جو آئل ہے وہاں پہ یہاں میں نے سعودی عرب میں ایک چیز دیکھی دوسرے دو ایک شہروں میں بھی میں جانا ہوا وہاں پہ آئل جو ہے ایک سے دو بار وہ ختم کر دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ جب تک کالا نہیں ہوتا سیاہ کاربن آگیا نا جی اس میں اسی کی ویسے ہمیں بیماریاں جو ہے وہ زیادہ لیتے ہیں اور یہی والا آئل جو باہر کے موالک سے وہ یہاں امپورٹ کیا جاتے ہیں یوز ہونے کے بعد جب اس کی نیٹریشن ویلیو ختم ہوگی ہے تو وہاں یہاں بھیج دیا جاتے ہیں اور اس میں پھر ہم پانسو پوریاں تل کے لوگوں کو پھلاتے ہیں اور جو ان کا حال ہوتا ہے اور آج کل تو ایسا تیل آ رہا ہے مارکیٹ میں اسی لئے میں پوریاں نہیں کھاتا اچھا کرتی آج کل ایسا تیل آ رہا ہے ہم نے خود ہی گیرہ ہوا آپ سارا پکوڑے شکوڑے موسے تل لے کل پھر وہی تیل وہ ختم ہی نہیں ہو رہا حالانکہ گھر میں آپ دیکھیں کہ آپ تھوڑے سے پکوڑے نکالیں تیل ختم زب تو کوئی جل کے سوک نہیں جاتا سوکتا ہی نہیں ہے وہ پلاسچک کھائی لے میں تو کھڑا ہو کے بڑے تماشے دیکھیں میں آپ کیا کیا ٹیلی ویژن پر بتائیں لوگ انائیڈ ہو جائیں گے مگر تھوڑا کھا لیں اچھا کھائیں گھر پر بنائیں صاف سترا بنائیں یہ چیزیں جو ہیں بہتر ہیں اور کوشش کیا کریں کہ ایک وقت میں ایک کھل کھایا کریں ہم نے جو فروٹ چارڈ کا سسٹم بنایا انہا یہ اندر جا کے انزائم کو گڑھ بڑھ کریں یہ بڑی زبودیس بات کبھی میں فروٹ چارڈ کھا تھے میں کل بھی سوچ رہی تھی میں کل جو فروٹ چارڈ کھا رہی تھی تو میرے زیر میں آرہ رہا تھا کہ یہ شوگر لے پر اس کے بعد وہ ترام بھاری ہو جاتا ٹھیک ہے آپ جیسے واٹر میلن آگیا ہے سندھ کا یہ بڑا اچھا ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ گرمی اس موسم میں بھی لگ رہی ہے تو وہ واٹر میلن کالی مرچ ضرور ڈالیں کالی مرچ نہیں ڈالیں گے تو آپ کو حضم نہیں ہوگا جب آپ کا حضم نہیں ہوگا تو پھر آپ اس کو کھانے ہی چھوڑ دیں کالی مرچ جو ہے بیسیکلی کیونکہ اس میں آئرین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو آئرین سوٹ نہیں کرتا تو وہ پھر بلوٹنگ بننا شروع ہے اچھے نمک ڈالتے ہیں اکثر لوگوں بڑا کالا نمک ڈال لیں اور کالی مرچ ڈال لیں اس سے بہت اچھا حاسمہ نمک نہیں ڈالیں نمک کالا نمک ڈالیں سوڈیوں والا وہ نہ ڈالیں آئوڈین تو عام لوگوں کو بھی نہیں یوز کرنا سیئے ہمارے کروں میں تو ایک ٹرینڈ بن گیا ایک آئوڈین والا نمک لے کے آنا ہے اس سے اندر سے آپ کی اور پرابلمز آ رہے ہیں آپ پنگ سالڈ لاہوری سالڈ جسے عام کہتے ہیں وہ عام طور پر بچوں کو یوز کروائے اور جن لوگوں کو ڈی این ایس کا آج کل بہت مسئلہ ہے سائنو سائٹس الرجی کا مسئلہ ہے لاہوری نمک کے جو ہے وہ ایک گلاس پانی میں ایک چمچ ڈال کے اچھی طرح اس کو زور سے مارنا ہے جیسے ہم وضو کرتے ہیں ناک اوپر کر کے اس کی ہڈی تک تھو کریں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے یہ ڈی این ایس کا آپریشن بھی نہ کروانا پر ہے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سے اتنے ماہر ہے ایک بات چھٹی ہے دوسری آجاتی مسائل پہ مسائل پہ مسائل پہ مسائل تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ مونی شو پہ بھی شامل ہوتے رہتے ہیں تو آپ سے انشاءاللہ جو سلسلہ ہے گفتگو کا واپد بھی جاری رکھیں گے بہت بہت شکریہ سر آپ ہمارے پاس آئے بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آئے خواتی نوزرات اور یہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو لکھے ہیں ٹوٹکے یہ آپ جو ہے لازمی استعمال کریں گے بشک اور آپ اس کی ریپیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ یوٹیو پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ شامل کریں گے چھوٹی سی بریک آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہیے اور سافر کے رمزان